سرچ اپریشن چلاتے ہوئے سرچ اپریشن چلاتے ہوئے نظر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں گوتوکر پکٹ سنگھ اس میں نہر میں سرچ اپریشن چلاتے ہوئے تاکہ بچے کے شعب کو جلد سے جلد ڈھونڈا جا سکے آپ یہ لائیو تصویریں ہریانہ کے کرنال سے کرنال کے کلویڑی گاؤں سے اپریشن چلاتے ہوئے ہے سرچ اپریشن شروع ہو چکا ہے جل سے جلد بچے کے شو کا ڈھونڈنے کی کوشش ہے کی جائیں گی جس کی لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے جارہ ضرور شر کریں بچے یہاں پر جہاں کبھار سا کھڑے نہیں پڑا میں کہہ رہی ہوں بچے ڈوب آنگے وہاں کتنے بچے تھے کہیں بچے رہے چار پچ ڈوب آنگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہیراؤں کا کہنا ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم یہاں سے نکلے تھے ہم نے دیکھا تھا چار سے پانچ بچے یہاں پر نہا رہے تھے اور ایک بچہ ڈوب جاتا ہے آپ یہ لائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں تو تصویرے آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پرگر سنگ کی ٹیم جی ہاں گوتا خور پرگر سنگ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے اور ایک بچہ نہر میں ڈوب گیا بتایا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ بچے نہر میں نہا رہے تھے کچھ سکولی بچے تھے اور کچھ ایسے ہی تھے جس میں سے ایک بچہ ڈوب گیا اور گوتا خور پرگر سنگ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے اور اب سیلنڈر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں نہر سے اس بچے کے شب کو ڈھونے کی کوشش کی جائے گی ہماری آپ سبھی سے اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں نہر میں بچے کے شب کو ڈھونے کی کوشش کرتے ہوئے گوتا خور پرگر سنگ کی ٹیم سرچ اپریشن جو ہے شروع کر دیا گیا ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کرنال کے کلویڑی گاؤں کے پاس اس سمیہ آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گوتا خور پرگر سنگ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور اب سرچ اپریشن چلا کر اس بچے کے شب کو ڈھونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں یہ لائیو تصویریں ہریانے کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں نہروں میں عموماً اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ نہر میں نانے آئے بچے ڈوب جاتے ہیں اور آج بھی یہ کسی طرح کا حاجسہ ہوا اور اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گوتا خور کی ٹیم اوکسیزن سیلنڈر باندھ کر نہر میں کودنے کی تیاری کرتے ہوئے تاکہ سرچ اپریشن چلایا جا سکے سرچ اپریشن چلایا جا سکے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پرگر سنگ کی ٹیم اس سمیہ نہر میں سرچ اپریشن چلانے جا رہی ہے تاکہ بچے کے شعب کو ڈونڈا جا سکے ہماری آپ سبی سے اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جنور شیئر کریں سر پیرنٹ سے اپیل کرنا چاہیں گے بچوں کو نہر میں نانے نہ بیجیں جی بلکل سمیہ سمیہ پر آپ سبی کے باتے ہم سے اپیل کرتے لیتے ہیں لیکن پھر بھی پچھلے پانچ سال سے ان واردہ تو میں اتنا اجافہ ہوا ہے کہ پانچ سال پہلے سب کچھ نورمل تھا میں آج ایک رات ایک یوک بائک سہید لادوہ کے ہی نوری گاؤں میں گر گیا تھا اس کی ابھی بائک ہی نکال گیا ہوں کل ایک دم پتی پتی پدری نہر پر آتے ہیں اور وہ کود جاتے ہیں ان کی دو بوڈیاں ملی اس کے ایک گھنٹے بعد ایک لال چوڑا پہنے لڑکی تو آج ہماری ٹیم کے پاس ایک دن میں تین سے چار بوڈیوں کی ایوریج لگاتار چل رہی ہے تو اپنا میں دکھتے ہیں ہم آپ کے مادیم سے آج بھی اپیل کرتے ہیں خاص کر کے نوجوانوں سے کہ آپ پلیس اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو بھی اگر نہیں آتا تو نہروں سے دور رہیں جن بھی گاؤں کے پاس ڈیروں کے پاس یا شہر کے پاس سے نہر گجرتی ہے ان ماں باپ سے اپیل کہ اگر آپ کا بچہ دس بیس میٹ گھنٹا 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 گھر نہیں آیا تو پلیس آپ ترنت اپنے بچے کی کہہ کریں اب تو ہمارا دل ان وارداتوں کو دیکھ دیکھ کر پسیجا کیونکہ ہر دین ایک نوجوان ابھی تین دن پہلے اسی پول پر اسی نہر پر ایک بچہ ڈوب گیا تھا تو میں جو چھتیس گھنٹے پر ایک اور آسا تو ان حادثوں پر روک لگانے کے لیے پولیس کو پرشاسن کو پرواروں کو اور خاص کر کے نوجوان بچوں کو سب ہی کو اپنی اپنی جمعہ واری جرور سمالی ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اب سرچ اپریشن کرنے جاتے ہوئے گوتا گوتا گھوٹ پکر سنگی ٹیم جس کی لائف تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا گھوٹ پکر سنگی ٹیم نہر میں سرچ اپریشن کرنے جاتے ہوئی ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کرنال کے کلویڈی گاؤں والا جو نہر کا پول ہے وہاں سے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں نہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں علاقی پانی پہلے سے کم جرور ہے لیکن پھر بھی سات سے آٹھ فٹ پانی ہے اور گوتا گھوٹ پکر سنگی ٹیم اس میں نہر میں سرچ اپریشن کرنے جاتے ہوئے جب آ رہی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں لگا تار لوگوں سے پیرنٹ سے اپیل کی اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ اگر میں دوستوں کے ساتھ نہر میں نانے کی جیت کر رہے ہیں تو ان کو کسی بھی قیمت پہ نہر پہ نہ جانے دیا جائے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر رہے ہیں لائیو تصویر ہے اس سمیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلویڑی گاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گوتا گھوٹ پکر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو واردات جو یہاں پر آسا ہوا ہے تو وہ میرے نمبروں کے مادے سے ایک بھائی نے فون کیا پروار سے پہلے تو آپ سبی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو موبائل نمبر ہے یا فیس بک پیج گھوٹا گھوٹ پر گھر سنگ ہے آپ اس پر بھی سبی جھڑیں کیونکہ اس میں ہمارے نمبر ہیں اور نہر کی نارے آپ کے سامنے کبھی بھی ایسا کوئی آسا ہوتا ہے یا نہر کی نارے آپ کے کوئی ایسا انسان آپ کو لگتا ہے کہ وہ آتمتیہ کر سکتا ہے یا وارس وارس لاش یا گائیں نہیں لگائیں کوئی بھی نہر سے جڑیا کسی بھی بھائی بہن بجھر کے اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں سمپرک جرور کریں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں سمپرک جرور کریں تاکہ لوگوں کی مدد ہو بھائیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ اپریشن چلاتے ہوئے سرچ اپریشن چلاتے ہوئے جس کی لائی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوتا کھوڑ پکٹس ہمیں جو بچہ نہر میں ڈوبا ہے اس کو اس سمیں نہر میں ڈھونڈنے کا آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ اپریشن چلاتے ہوئے سرچ اپریشن چلاتے ہوئے ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں گوتا گھتوکر پکٹسنگ کی ٹیم اس سمیں نہر میں اترتے ہوئی نظر آ رہی ہے سرچ آپریشن چلاتے ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں گھتوکر پکٹسنگ کی سمیں نہر میں سرچ آپریشن چلاتے ہوئے تاکہ بچے کے شعب کو جلد سے جلد ڈھونڈا جا سکے آپ آپ یہ لائیو تصویریں ہری آنے کے کرنال سے کرنال کے کلویڑی گاؤں سے نیول گاؤں کے پاسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب سے اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ اوپریشن اس ویڈیو کو شروع ہو چکا ہے سرچ اوپریشن شروع ہو چکا ہے جلد سے جلد بچے کے شعب کو ڈھونڈنے کی کوششیں کی جائیں گی جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو زیادہ سے زیادہ جرور شر کریں کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتاکور پگڑ سنگھ کی جو ٹیم ہے وہ بھی باکے پر پہنچ چکی ہے اور اب بچے کو جو نہر میں ڈوبا ہے اس کے شو کو ڈونڈنے کی کوششیں کی جائیں گی یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوتاکور پگڑ سنگھ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور نہر میں ڈوبے اب بچے کو ڈونڈنے کی اور سمبب کوشش کی جائے گی ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ نہر میں ڈوب جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ بچے نہر میں نہا رہے تھے اور ایک بچہ ڈوب جاتا ہے جس کے بعد گوتاکور کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جیدہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا ایک بچہ ڈوب گیا ہے کہاں پر پہنچے ہیں اور کیا کیا جائے گا جی کرنال پہنچے ہیں سر ابھی ایک بھائی صاحب نے کول کیا تھا کہ میں اپنے کام کے لیے کرنال کی طرف جارہا تھا لیکن میرے سامنے کوئی تین چار بچے میں نے ناتے ہوئے دیکھے اور جب میری نجر نیر میں گئی تو میں نے کسی بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا حالانکہ میں نے اس کے پوری طرح سے ہاتھ تھے وہ لاشٹ بار دیکھیں اور آپ جلدی پہنچو تو میں نے اب ان سے پوچھا فیملی سے اور بولے نہیں میں بھائی راہ گروں اور میں نے یہ سین دیکھا ہے تو ان کے کہنے پر ترنت ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کوشی ہے کہ جلدی سے جلدی جو بوڈی اس کو برامت کیا جائے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اکسیزن سلنڈر سیسم میں آرینج کر دیا گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گوتاکورپکٹسنگ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سب سے اچھا کام جیسے ہی جانکاری گوتاکورپکٹسنگ کی ٹیم کو لگتی ہے وہ موقع پر پہنچتے ہیں حالانکہ کھرچہ بہت آتا ہے کیونکہ کرسیتر تھے گاڑی کرائے پر لی گاڑی لے کر موقع پر پہنچے لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ گریب پریوار ہے تو گریب پریوار سے پیسے نہیں لیتے ہیں لیکن ہماری صرف اپیل ہے کہ جو وقتی گوتاکورپکٹسنگ کی سیوہ کر سکتا ہے کیونکہ کھرچہ بہت آتا ہے سیلنڈر بھروانہ تین سے چار لوگوں کی ٹیم آتی ہے تو ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہتی ہے کہ ایک دن کا منیمم تین سے چار ہزار پر کھرچہ آ جاتا ہے کہ اگر ایک وقتی کرسیتر سے آتا ہے تو اپنی طرف سے اگر آپ جو سیوہ کر سکتے ہیں وہ جرور کریں لیکن اپنی طرف سے ہماری آپ سب ہی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں آپ یہ لائیو تصویر ایسے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اوکسیجن سیلنڈرز کو اپتیار جا رہا ہے اور تاکہ اوکسیجن سیلنڈرز لگا کر آپ جو گوتاک اور پکٹسنگ کی ٹیم ہیں وہ نہر میں سرچ اوپریشن چلائے گی آپ یہ لائیو تصویر ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گوتاک اور پکٹسنگ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکے ہیں نہر میں سرچ اوپریشن ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے جس کی لائیو تصویر ایسے میں کرنال ویکنگ نوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو ضرور شیئر کریں تصویر ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتا ہے جو لوکل گوتاک ہو رہا ہے جو لوکل آس پاس گاؤں کے تیراکتے ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش ضرور کی ہے تاکہ بچے کے شب کو اس نہر سے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا سکے لیکن بچے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے کیونکہ نہر میں حالا کی پانی کا بھاو کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی سات آٹھ فوٹ پانی بتایا جا رہا ہے کہ نہر میں ہے اور تیجی سے چلتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تین سے چار بچے بتایا جا رہے ہیں جو نہر میں نہانے آئے تھے جس میں سے ایک بچہ ڈوب جاتا ہے ایک بچہ ڈوب جاتا ہے آس پاس کچھ لوگ جو ہے سڑک بنانے کا کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بچہ ڈوب رہا ہے انہوں نے رسی بھی گئے لی لیکن بچہ جو ہے آگے ڈوب کر جو ہے آگے نکل گیا جس کے بعد جو ہے انہوں نے پولیس کو جانکاری دی ہمیں جانکاری دی اور آس پاس کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے آپ یہ لائیو تحصیل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو لوکل تہراغ ہے آس پاس کے گاؤں کے انہوں نے بھی اپنی طرح سے کوشش کی ہے آپ نے بھی نہر میں جا کر بچے کے شب کو ڈھونے کی کوشش کی بلکل جی بلکل جو مار پتن سکی تو ممک کریں تو پتہ نہیں چلا جی نیا جی پتن لگ دنگی ہے نیرے نیا دنگی ہے پانی آت آٹھ پوٹ پانی ہے جی تو بچے نا رہے دیں یہاں پہ بچے ماننا نہیں باب جو دیکھیں ہم تو سوبری گاؤں کے ہیں ہم تو ابنا ہوں بچے کے واسطے کود گے سمنا رہے ہیں جس طرح جس طرح تسما رہا ہے کہ چلو بھئی چلو بھئی ایک لڑکا جاو تھا موٹ سایدل پر گاس گوز کارتا ہو کئی ہیں وہ بتا رہا ہے موٹ سوبری گاؤں ہم مسلمانوں کا لڑکا ہے تو وہ ہم نہ سوچے موٹ سوبری گاؤں تو موٹ سوبری گاؤں چلو بھئی دیکھا جاکا ایتنا ایلے پھروں گا وہاں گر پھون کریا نوکر بھئی مارے بچے تو ٹھیک ہیں یہاں کا پتا لگا جایا تو کونج پرے کا ہے تو لڑکا بھئی پیر بھی جو ہے موٹا کود گھے ہم نے کوشش کری تیر بھی ہم نے دیکھا ہے کونج پرے کا چاہو کئی کبھی آیا بچے آیا تو بچے ہی ہم تو کود دے جی دیکھو آپ کے سامنے کود دے آپ نہ لالے فوٹو بلی ماری سب بجھلی تین جنے کود دے جی نہیں جی کچھ ملیا بتا ہو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں حالکہ بچے کے بارے میں ابھی تو کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے جو لوکل تیراک تھے انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے بچے کے شب کو نہر سے ڈونڈنے کی لیکن نہر میں پانی کا بہا ہو حالکہ کم ضرور ہے لیکن ابھی بھی سات سے آٹھ فور پانی نہر میں ہے اور تیزی سے چلتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے جس کے بعد جو ہے بھی کچھ ہی دیر میں گوتاکور پگٹ سنگھ کی ٹیم جو ہے موقع پر یہاں پر پہنچ کر اپنا سرچ اپریسن چلائے گی ہماری آپ سب ہی سپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ ہوئی اور گوتاکور پگٹ سنگھ کی ٹیم کا انتجار کیا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں گوتاکور یہاں پر پہنچنے والے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر حالکہ ستانیہ تیرا کو نے اپنی طرح سے کوشش کی ہے تو گوتاکور پکٹ سنگھ کو بلائے گا ہے ہجی پکٹ سنگھ کو بلائے گا ہے گاؤں کے لوگوں نے بھی جو یہ ترنہ آتا تھا انہوں نے کوشش کی ہے بچہ ملچے پانی زیادہ ہے ساتھ آٹھ پوٹ ہے لیچے ان کا ہاتھ نہیں لگ رہا اس لیے پکٹ سنگھ آنے آنے لگ رہا ہے جانکاری کیا ملی تھی چراب کو جانکاری ملی تھی کہ بچہ نہری ملدوب گیا آنے کے لیے آئے تھے بچہ نہری ملدوب گیا اور اس کو جو کام کرے سڑک پہ یہاں پر رسی رسی وغیرہ ڈال کے بچانے کوشش کری انہوں نے ترنہ آتا تھا اسے رسی سے وہ کامیاں بھی نہیں بچہ آگے نکل گیا ان کے پتہ بھی آئے ہوئے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں علاقی جس بچے کا شک ہے کہ وہی بچہ ڈوبا ہے اس کے پتہ بھی ہاں پر موقع پر پہنچ چکے ہیں روتے ہوئے نظر ضرور آ رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی دکھت سماچار ہے کیونکہ ایک بچے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہر میں ڈوبنے کی خبر ہے نہر میں ڈوبنے کی خبر ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے رسی بھی گیری ہے لیکن بچہ تب تک ڈوب چکا جا تو گوتاکور پکٹسنگ کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ پر سرچ آپریشن جو ہے چلائے جائے گا تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں گوتاکور پکٹسنگ موقع پر پہنچ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ستانیے گاؤں کے جو گوتاکور ہے جو تیراک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے اس بچے کے شو کو ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں آپ یہ لائیو تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ ڈونڈ کر رہے ہیں پتا چلا کوئی بچے کے بارے میں پتا سل پائے ہیں نہیں جی پتا نہیں سکتے ہیں پانی گھہ رہا ہے بھی کم تک آٹھ ساٹھ فٹ آٹھ ساڑے آٹھ فٹ پانی ہے جی نچے جیسے ایک پھری تو آٹھ لگے مارا دوبارہ پانے لیا ایک تیز آجی پڑے بچہ ڈوب گیا کوئی آن جی بتا رہے جی ماں نظر دیکھ دیکھے نہیں یہی بتا رہے ہیں ہم نظر کوشش کری اپنے کندی دے کسی کا بل ہو جا تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار چھلانگ لگانے کے بعد دوبارہ سے کچھ دیر میں ایک بار پھر سے نہر میں چھلانگ لگا کر جو استانیے گاؤں کے تیراک ہیں اپنی طرف سے بچے کے شب کو ڈونڈنے کی عرص کوشش کرتے ہوئے نظر ضرور آ رہے ہیں گوتا کھور پگٹ سکھ گٹیم بھی موقع پر پہنچ رہی ہے اور آپ یہ لائیو تصویر دیکھ سکتے ہیں جو گاؤں کے استانیے گوتا کھور ہیں جو تیراک ہیں وہ بھی اپنی طرف سے جو ڈوبا ہوا ایک بچہ ہے جو کرنال کے کلویڈی نیول کے پاس جو نہر پڑتی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے ڈونڈنے کا پریاس نہر میں جرور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک چکر لگا لیا ہے اور ایک چکر دوبارہ سے لگانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویر اس میں آپ دے سکتے ہیں اپنی طرف سے بچے کے شف کو ڈونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کچھ لوگ یہاں پر شڑک بنا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ چار سے پانچ بچے یہاں پر نہ رہے تھے جس میں سے ایک بچہ ڈوب جاتا ہے اور اس کے بعد اس بچے کو بہار نکالنے کے لیے رسہ بھی گیر آ گیا لیکن اس بچے نے رسہ نہیں پکڑا اور بچہ جو ہے آگے نہر میں ڈوب جاتا ہے جس کی تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پاس کچھ گاؤں کے لوگ بھی پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت دکھت ہاتھ سا ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے بچے نہر میں نہا رہی تھے اور ایک بچہ ڈوب جاتا ہے کیا جانکاری آپ کو لگی یہی پتہ لگا ہمیں تو یہاں پر بیر دیکھی اور آئے کیا ہوا پتہ لگا بچے ڈوب گیا بچے کچھ نہا رہے تھے اس میں سے ایک بچہ پکڑ کے ان کے گھر لے گئے اس کو پکڑا کھیتوں میں سے بھئی کون ڈوبہ ہے تو وہ اس کے گھر کنچ پرے لے گیا کہ یہ اس کا لڑکا تھا وہ اب وہ سارے بچے بھاگ گئے ہیں پہلے جی عمر کتنی ہے انکی عمر لڑکے کی تو تیرہ چودہ سال سکول کئی بچے آتے ہیں یہ چھوٹے موٹے آس پاس سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور جو یہ بچہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پتہ کے ساتھ ہی محنت مجھدوری کرنے کا کام کرتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہر میں ڈوب جاتا ہے علاقی جو آس پاس کے جو استانیے تیراک ہیں انہوں نے ڈونڈنے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن ابھی تک بچے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی اور کچھ ہی تیر میں جو گھوٹا کورپکٹسنگ کی ٹیم ہے وہ کچھ ہی تیر میں موکے پر پہنچنے والی